موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم دخلوا الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم صدق اللہ العظیم موزد سامین اکرام گزستہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے مدینہ المنورہ کے اسماء گیرامی جو ہے اس کے متعلق کچھ بات پیش کی گئی تھی اور مدینہ کا ایک نام سید البلدان ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے تھے یا سید البلدان اے شہروں کے سردار یہاں تک بات تو بدستہ جمعہ ہوئی تھی اور ایک نام مدینہ المنورہ کا جس کا نام فاضحہ ہے کہ رسوہ کرنے والا علماء لکھتے ہیں کہ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شہر بد اعتقاد برے عقیدے رکھنے والے کو اور برے لوگوں کو رسوہ اور ذلیل کر کر نکال دیتا ہے اس لئے اس کا ایک نام ہے فاضحہ رسوہ کرنے والا متفق علیہ روایت ہے یعنی امام بخاری نے اپنی بخاری میں اور امام مسلم نے اپنی مسلم میں اس روایت کو نکل کیا ہے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر لیجئے یعنی میں بیعت کرنا آیا ہوں اس نے بیعت کی مدینہ میں رہنے لگا کچھ وقت ہوا کہ اس کو بخار چڑ گیا یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں بخار چڑھنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیعت کو فسک کر دیجئے یعنی توڑ دیجئے آپ نے انکار کیا دوبارہ آیا کہا کہ میرے بیعت کو فسک کر دیجئے آپ نے انکار کیا صحبارہ آیا تسری مرتبہ آیا اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کو فسک کر دیجئے تو آپ نے انکار کیا وہ آخر کار مدینہ المنورہ چھوڑ کر چلا گیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے وہ اپنے میل کو دور کر دیتی ہے اور اپنے صاف یعنی کہ اپنی چیز کو صاف کر دیتی ہے اچھی چیز کو صاف کر دیتی ہے اور میل کو دور کر دیتی ہے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک قریب کے دیہات سے آیا ہوا باشندہ تھا اور مدینہ کے اندر رہنے کی اس نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن جب اس کو بخار چڑھایا تو یہ سمجھا کہ یہ میرا بخار کا چڑھنا مجھے بخار کا آنا یہ اس بیعت کی نخوست ہے اس وجہ سے مجھے بخار آ گیا اس نے وہ آپ سے بیعت کو توڑوانا چاہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار کر دیا اس بنا پر کہ اسلام کی بیعت کو توڑنا تو ناجائز ہے اور رہا مسئلہ یہ کہ آپ کے ساتھ رہنے کی اس نے بیعت کی تھی تو اس کے مطالق کیا ہے تو فرمایا علماء نے کہ اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اس بیعت کو توڑایا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اب اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کو اور اس میں رہنے والے انسانوں کو جو تقلیف پہنچتی ہے اس کو بھٹی اور بھٹی کی آگ سے تشبیح دی کہ مدینہ ایک بھٹی ہے وہ محل کو در کر دیتی ہے اور چیز کو صاف کر دیتی ہے یعنی اچھی چیز کو صاف کر دیتی ہے خیر اس سے تشبیح کیوں دی اس سے پتائے چلتا ہے کہ بری چیز اچھی چیز سے الگ ہو جاتی ہے اور بری چیز ختم ہو جاتی ہے اور اچھی چیز باقی رہ جاتی ہے یعنی مدینہ وہ شہر ہے کہ وہاں برے لوگ نہیں رہیں گے وہاں اچھے لوگ رہیں گے کون رہے گا بھئی اچھے لوگ دیکھئے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اہل کتاب کو جزیرت العرب سے نکالا گیا جلال کتاب کو جزیرت العرب سے نکالا گیا قرآن کریم میں اس کی تعویل پیش کی ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذَهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ ذرا اس آیتِ کریمہ کو ہم آگے سے لے لیتے ہیں تاکہ مضمون کا سمجھنا آسان ہو جائے قرآن کریم نے حق و باطیل کی مثال کو کس انداز میں بیان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ باطیل کبھی ٹکنے والا نہیں ہے اور حق ہمیشہ ٹکنے والا ہے اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا آَا فَسَالَتْ أَوْدِيَتُمْ بِقَدْرِهَا فَاَقْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَرْغَابِيَا قرآن کریم نے ایک مثال کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا اور جیسا پانی برسا فَسَالَتْ أَوْدِيَتُمْ بِقَدْرِيَا یہ دریاں یہ نالے سارے کے سارے اپنے ظرف کے مطابق بہنے لگائے اَوْدِيَتُمْ بِقَدْرِيَا فَاَقْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَرْغَابِيَا سِلَاب جو تھا یعنی پانی کا پہاو جو تھا اور زبد زبد کے پہ جاہت کو محل کو فرمایا کہ فلا ہوا جاہت کو اوپر یعنی سطح پر لے آیا ایک مثال اس کے بعد دوسری مثال قرآن بیان کرتا ہے وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَا اَخْيَتٍ اَوْمَتَعِنْ زَبَدٌ مِثِلُهُ قرآن کریم نے دوسری مثال بیان کی کہ جس طریقے سے زیورات ہوتے ہیں زیورات اور اسماعات کے سامان کو جب آج کے اندر چپایا جاتا ہے اور آج کے اندر چپتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے زبد کی طرح جھاک کی طرح اس کا میل بھی اوپر آجاتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن کے تاہے قَذَلِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ اللہ تبارک وطالعہ حق و باطل کی مثال کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد قرآن کے رائے فَأَمَّا الزَّبَدُوا فَيَذَحَبُوا جُفَاءَ کہ جھاک جو تھی میل جو تھا وہ تو جاتا رہا وَأَمَّا مَا يَنْفَأُنَّا سَفَيَنْقُسُ فِي الْأَرْضِ کہ جو کچھ بھی انسان کے فائدے کی چیز تھی اور زمین کے اندر ٹھیڑ گئی زمین میں رہ گئی اللہ فرماتا ہے قَذَلِكَ يَذْرِبُوا اللَّهُ الْأَمْثَابُ اللہ مِسَالُوا قَوَا رِحْتَ کر کے بیان کر رہا ہے اب دیکھئے یہ آیتِ کریمہ آف حضرات کے سامنے میں نے اس لیے پیش کی کہ جب آسمان سے بارس آتا ہے تو جیسا بارس آیا کورا کورا کرکٹ ندان کے اندر لگا ہوا تھا دھول تھی مٹی تھی بارس جیسا آیا اور ندی نالے جب بہنے لگے ہمارے دھال روڑ کی مِسَال لے لیجئے پہلا بارس آتا ہے اور جب دھال روڑ سے پانی بیتا ہوا نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے شہر کا میل جا رہا اوپر مٹی چھائی ہوئی ہے کاغس چھائے ہوئے کچھرہ چھائے ہوئے تو اسی طریقے سے سارا میل اور سارا کچھرہ اوپر آ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پانی کے اوپر تو یہی چھائے ہوئا ہے لیکن یہ کافی دیر تک نہیں رہتا جب پانی کا بہار بڑھ جاتا ہے کچھ ہی وقت کے اندر وہ میل بھوڑ ہو جاتا ہے کورا کرکٹ گائی ہو جاتا ہے اور ساف اور صفاف پانی باقی رہتا ہے یہ پہلی مِسَال اور دوسری مِسَال نے اسی طریقے سے سمجھایا کہ پیتر لو تامبالو سونالو چانڈی لو جب اس کو تاپ کے اندر تپایا جاتا ہے تو اس کا سارا کے سارا میل پورے پہ بھاتو پر چھائے جاتا ہے جب تپاتے ہیں تو تپنے کی وجہ سے سارا میل بھاتو پر چھائے جاتا ہے لیکن جب اس پر لوحہ مارا جاتا ہے اور اس کی ٹٹائی کی جاتی ہے تو سارا کے سارا میل دور ہو جاتا ہے اور صاف اور صفاف چیز باقی رہ جاتی ہے تو اس عنوان کو بیان کر کر قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ حق و باطن کی نسال بھی ایسی ہے کہ حق جب بھی نازل ہوا ہے اور حق جب بھی آیا ہے تو باطن اس کو رہے کرکٹ کی طرح اُشلا ہے جس طریقے سے بارس کے آنے سے وہ کورہ کرکٹ اُپر چھائے گا اس طریقے سے باطن ہمیشہ اُشلا ہے لیکن باطن ہمیشہ باقی نہیں رہا کچھ وقت تک اس کا دب دبا رہا ہے کچھ وقت تک اُشھایا ہوا رہا ہے لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے باطن کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں رہتا تو اے ایمان والوں تمہیں اس کے اس اُبال سے اور اس ظاہر میں آنے سے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اَمَّ الْبَاطِلُ اس بنا کر کے باطن جو ہے وہ زائل ہونے والا ہے اللہ نے اس کے نصیب میں بھی ٹکنا نہیں لکھا ٹکنا لکھا ہے تو وہ حق کے بارے میں لکھا ہے کہ حق ہمیں سا ٹکا ہوا رہے گا تمہیں ارضی کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یوں کے زمانے کے اندر جزیرت العرب سے سارے کے سارے اہلے کتاب کو نکالا گیا مدینہ پاک کے ساتھ ہو گیا مدینہ المنورہ پہ اسی لئے بھٹی کہا ہے کہ یہاں پورے لوگ نہیں رہیں گے یہاں رہیں گے تو اچھے لوگ رہیں گے کون رہے گا بھئی کون رہے گا اچھے لوگ یہاں پر رہیں گے تو مدینہ کا ایک نام کیا ہے ابھی میں نے آپ سے حضرات کے سامنے بیان کیا فارحہ رسوہ کرنے والا کیا بھئی رسوہ کرنے والا کہ یہ رسوہ کر دیتا ہے تو یہ دیہاتی تھا اس کا بھی ایمان اتنا بھئی مضبوط نہیں تھا اتنا دین ساتھ نہیں تھا مدینہ نے رہنے نہیں دیا باہر نکال کر فیک دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لاتے تھے تو خوف محسوس کرتے تھے ڈرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اے ساتھیوں مجھے در لگ رہا ہے ہم در رہے ہیں کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے کہ مدینہ ہم کو نکال دے مدینہ ہم کو نکال دے وہاں برے لوگ نہیں ٹک ٹک خیر ایک بات کو یہ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی مجھے کہ یہ روایت جو میں نے آپ حضرت کے سامنے پیش کی اس کی ایک خاصیت جو ہے وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود تھی بعض علماء یعنی علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود تھی اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ کی یہ خصوصیت قرب قیامت بھی قائم ہوگی یعنی قیامت سے پہلے بھی یہ خصوصیت اس کی ظاہر ہوگی کس طریقے سے ظاہر ہوگی اس انداز میں ظاہر ہوگی کہ جب دجال نمودہ ہوگا تو دجال کے نمودہ رہانے سے پہلے مدینہ کو تین مرتبہ ہلائے جائے گا کتنی مرتبہ ہلائے جائے گا تین مرتبہ ہلائے جائے گا جب مدینہ کو تین مرتبہ ہلائے جائے گا کفہ فاسق فاجیر منافق جس کے دل کے اندر ایمان بسا نہیں ہے سارے کے سارے مدینہ سے نکل جائیں گے اور تاں چلے جائیں گے دجال کے پاس پہنچ جائیں گے اور مدینہ میں جو ہوگا اومن و سکون والا اتمنان کے ساتھ رہیں گے اہل ایمان مدینہ میں محفوظ رہیں گے تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی مدینہ کے بارے میں ایک مرتبہ آتا ہے مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ صحابہ سے فرمایا کہ دجال اہت پہاڑ پر آئے گا اور اہت پہاڑ پر چڑھ کر نگاہ کرے گا اور اپنے متبین سے کہے گا کہ یہ سفید محل نظر آتا ہے تم پیچانتے ہو وہ کیا ہے متبین خاموش گئیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجید ہے مسجید نبوی ہے اب مدینہ میں آنے کے لئے وہ آئے گا کہ مدینہ کے اندر انٹری کروں داخل آؤں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا پہرہ لگا دیا ہوگا اس نے مدینہ میں نہیں آئے گا اسی واتی میں جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں جا کر وہ ٹھہر جائے گا رک جائے گا اللہ تعالیٰ تین مرتبہ زلزلہ مدینہ میں قائم کریں گے جسے سارے کے سارے بورے لوگ اور نیک و سارے لوگ وہاں پر امام والے وہاں پر ٹھہر جائیں گے تو ایک نام مدینہ کا کیا ہے بھئی فاضحہ رسوہ کرنے والا کہ بڑھ اعتقاد کو برے لوگوں کو رسوہ کر کے وہ نکال دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا ایک نام ہے آسیمہ آسیمہ کہانا ہوتا ہے بچانے والا اب وہ کیسے بچاتا ہے وہی مشرکان مکہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے صحابہ پر ان لوگوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کے اندر آ گئے تو محفوظ ہو گئے ظلم و ستم سے بچ گئے اس نے اس کا ایک نام ہے آسیمہ اب تین نام اور سن لو ایک نام محروسہ ایک نام محفوفہ ایک نام محفوظہ یہ تین جو نام ہے ہم معنی ہم معنی کا معنی کیا ہم معنی کا معنی ہے محفوظ رکھنا یعنی کہ ہم معنی تینوں کے ترجمہ کیا ہوتا ہے محفوظ رکھنا یہ کیسے محفوظ رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث غالباً بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ کے اندر تعون اور دجال داخل نہیں ہوگا یہ تعون اور دجال یہ تعون کس کو کہتے ایک وبائی بیماری ہوتی ہے جس طریقے سے سوائن فلو بھی چلا کہ جیسا چلتا ہے بہت ساروں کو تھپڑے میں لے لیتا ہے اور جنازے تر جنازے نکل آتے ہیں یہ تاریخ حرمین شریف کے معلف نام تو میرے ذہن سے نکل گیا وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جب یہ تعون فیلہ یوپی کے علاقے کے اندر اور اس وقت ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے جنازے اٹھتے تھے ابھی ان جنازوں کو دفن کر کے نہیں آتے تھے تو دسرے جنازے تیار ہو جاتے تھے اس وقت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ایک کتاب تصنیف فرما رہے تھے اس کتاب کا نام کیا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تھا اور آپ کا حالات سارے کے سارے لکھے ہوئے تھے اس کتاب کا نام تھا نشرتیب یا نشرتیب جب آپ تصنیف فرماتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ جب کسی مجبوری کے بنا پر کسی روز میں اس کتاب کو نہیں لکھ پاتا تھا تو اس وقت اطراف میں سے اس تعاون کی وجہ سے مرنے کی خبر آتی تھی اور جس دن میں نشرتیب کی تعلیف وہ لکھتا تھا اس دن اطراف میں سے کہیں سے بھی تعاون سے مرنے کی خبر نہیں آتی تھی تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ صرف آپ کا ذکر خیر اور آپ کے حالات جس کتاب کے اندر بیان کے جاتے تھے اس کو لکھنے پر تعاون کی بیماری سے انسان مرنے پر بچ جاتا تھا تو جس شہر کے اندر آقای مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال رہے اور ابھی اسی شہر کے اندر ہے وہاں تعاون کیسے داخل ہو سکتا ہے آج چودہ صدیہ گزر گئے آج تک بتاؤ کہ مدینہ میں کبھی تعاون فیلا انشاءاللہ فیلے گا بلی میرے محبوب کا فرمان ہے کہ مدینہ میں تعاون کبھی داخل نہیں ہوگا اسی طریقے سے فرمایا کہ مدینہ میں دجال بھی داخل نہیں ہو ایک روایت غالباً امام مسلم نے نکل کی ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال تو کیا دجال کا وہ دور وہ بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو کہ مدینہ کے سات دروازے ہوں گے ساتوں دروازوں پر دو دو فرشتے لگے ہوئے ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے یہ دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں دنیا کی کوئی طاقت اس فتنے کو ختم کرنے والی نہیں ہے صحیح روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ بھانی ہے تو کتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ جو ہر نبی نے دعا مانگی کہ دجال کے فتنے سے اللہ محفوظ فرمانا تو کتنا خطرناک فتنہ ہوگا یہ فتنہ قرب قیامت میں اٹھے گا کبھی انشاءاللہ عنوان لے لوں گا علامت قیامت کا تو اس کے دن میں بیان کروں گا ابھی تو ہم اس طرف نہیں جا رہے ابھی اس طرف آئے ہم تو خیر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے مدینہ کے اندر دجال کا داخل ہونا تو دور کی بات دجال کا در اور خوب بھی داخل نہیں ہوگا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دجال ظاہر ہو جائے گا اور مدینہ میں جتنے اہل ایمان والے ہوں گے اس کے دل میں یہ کبھی در بھی نہیں آئے گا کوئی ہے اور فتنہ کوئی چل رہا ہے پورا اپنے دنیا میں یہ فتنہ فیرنے والا ہے لیکن یہ محفوظ رہ جائے گا اب رہی بات یہ کہ سات دروازے ہو سکتا ہے مدینہ کے اس وقت سات راستے ہو اور ساتوں راستے پر دروازے قائم ہو جائے اور جیسا کہ ملہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امکانات میں سے ہیں کہ ہر دروازے پر اللہ دو دو فرشتے رکھ دے جو دجال سے کہیں زیادہ طاقات والے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی دو قسمیں قائم کر دے ایک شمال کی طرف ایک جنوب کی طرف دروازے کی طرف صرف مدینہ کی حفاظت کے لئے تو مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اللہم اینی اعوذ بکا من فتنة المسیح دجال اے اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما یہ دعا مانگتی رہنی چاہیے اور غالباً مسلم شریف اور ابو دعو شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی سور قحف جو پندر میں پارے میں ہیں اس کی اتدائی دس آیت کریمہ یاد کر لے گا اور دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اور دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا تو بہت مختصر دس آیت کریمہ ہے اس کو یاد کر لے تو ایک نام یہ بھی ہے محفوفہ محفوظہ محروسہ تینہم مانہ ہے محفوظ رکھنے کے ایک نام ہے اس کا مسکینہ کیا نام ہے بھئی؟ مسکینہ یہ مسکینہ مسکنت سے بنا مسکنت مانا اجزہ و انکساری توریت کے اندر ہے توریت کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے یا تابہ اے مدینہ مدینہ کا ایک نام تابہ بھی ہے یا مستینہ انی سعرفہ اجاجیرک علا اجاجیر القرآ اس میں لکھا ہے اللہ فرما رہا ہے توریت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے مدینہ میں تیری چھت کو دوسرے بستی کی چھتوں پر بلند کر کے رکھوں گا اب کیسا بلند ہوگا آپ نے دیکھا کہ اس شہر میں جو بھی رہا ہے وہ ہمیں سہسر بلند رہا پہلے امالکہ رہا جیسے کہ میں نے تاریخ پہلے بیان کی تو امالکہ سب پر غالب رہی اب اس شہر میں اس کے بعد یہود آئے تو یہود نے امالکہ کو ہرا کے نکالا اور یہود گالے رہے اور اس کے بعد اوسور خضرت آئے جو بعد میں انسار بنے اوسور خضرت تو اس نے یہود کو زلیل کر کے نکالا اور وہ غالب بن کے رہے اور اس کے بعد یہی اوسور خضرت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کو قبول کر کر انسار بن گا ہے جب ہی جو پر کراکا ہے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کے ساتھ مدینہ آئے تو ایسے غالب رہے ایسے غالب رہے کہ عرب پورے کے پورے پر چھا گئے سارے عرب پر چھا گئے تو مدینہ وہ ہے کہ وہاں لوگ جو آتا ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے فتح پاتا ہے تو ایک نام اس کا مسکینہ اور خود آتا ہے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گربت پسند تھی اجزوہ انکساری اس لئے آپ مدینہ کے لوگوں میں دیکھیں گے کہ وہاں اجزوہ انکساری زیادہ ہے مکہ کا رہنے والا اور مدینہ کا رہنے والا دونوں رہنے والوں میں بہت فرق ہے قرآن جو باشندے ہیں یہاں اجزوہ انکساری یعنی اجزوہ انکساری ہی ہے انہوں نے وہ کندر اور میں نے لکھا ہے کہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے بلکہ وہاں کے جان و رومہ بھی بھولا پر محسوس ہوتا ہے مدینہ وہ مدینہ ہے تو ایک نام اس کا مسکینہ ایک نام مقدسہ جو میں نے خود میں نے آیت پڑھی کہ یا قوم دخل الارغ المقدسة اللہتی یا عرض مقدسہ سے مدینہ المنورہ مراد ہے مقدسہ مانا بابرکت کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہے اور ایک نام ہے اس کا مبارکہ مبارکہ مانا برکت والا کیسا برکت والا کہ وہاں کی ہر چیز کے اندر برکت ہے کھانے میں برکت پینے میں برکت وہاں کے ناپ میں برکت وہاں کے طول میں برکت یہ تفصیلی کلام ہے یہاں سے انشاءاللہ اندہ جمعہ کو آگے بڑھیں گے وآخر داوانا الحمدللہ رب دلہ